قاسم سلیمانی کی تدفین سے پہلے ایران نے جو کہا وہ کر ڈالا تین جانوری کو اراک میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کی کافلے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا جس میں آپ نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی اپنے ساتھیوں سمیت جام بھاکو کر اچھا اس حملے کے بعد ایران نے ایک کوئی یاد ہوگا وہ یہ کہ وہ قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ ہر صورت لے امریکہ نے ایران کو خبردار بھی کیا تھا کہ اگر ایران نے کوئی انتقامی کاروائی کی تو رد عمل بھی سامنے آئے گا اور فوری طور پر سامنے آئے گا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی کہا تھا کہ اب کوئی پروکسی وار نہیں ہوگی بلکہ اب براہ راست انتقام لیا جائے گا اور قاسم سلیمانی کی تدفین سے صرف چند گھنٹے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ ایران نے گزشتہ رات عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا ایرانی پاسدران انقلاب کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے درجنوں میزائلوں سے امریکی اڈے کو نشانہ بنایا یہ امریکہ کے خلاف انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ امریکہ کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا بقاعدہ آغاز ہیں اب امریکی فوجی اڈوں پر درجن سے زائد ہمیں زائل داگے گئے اور دوسری جانب اگر ہم سیچویشن دیکھیں تو امریکی صدر ٹرم کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت بھی جاری ہے امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی وائیڈ ہاؤس بھی پہنچ گئے پاسدران انقلاب نے بیان میں تنبی بھی کی کہ امریکہ خطے سے اپنی افواج نکالے ورنہ اسرائیل اور امریکی تحادیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے امریکی تحادی ممالک سے حملہ ہوا تو بھرپور جواب بھی دیا جائے گا اور آئندہ کسی امریکی حملے کی صورت میں مزید سخت جواب دیں گے امریکی صدر ٹرم کو حملوں کے بعد قوم سے خطاب اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو خطاب کیا اور اب دونوں جو ممالک آپ دیکھیں کہ عاملے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں ادھر امریکہ اور ہم ایران دیکھتے ہیں کل بھی ہم نے پروگرام کیا اور آپ کو واضح بتایا پروگرام میں کہ ایران امریکہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے بسائل کے لحاظ سے آپ بات کر لیں یا کسی بھی لحاظ سے بات کریں لیکن ایران اب ڈٹ گیا ہے ایران کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور دونوں ممالک بلکل آمنے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی وار کی طرف جاتی سیچویشن جنگ کی طرف سیچویشن جاتی ہے تو آخر کیا ہوگا اور پورے خطے کی صورتحال کتنی خطرناک یا تشمیشناک ہو سکتی ہے پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا پاکستان کو اس میں کیا کردار ادا کرنا ہوگا یا اس میں لوگوں کی بہت سے لوگوں کا بھی یہ خیال بھی ہے کہ پتہ نہیں بھارت کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے بھارت جو کہ پسند ہی انتشار کی پالیسی کو کرتا ہے بھارت نے جو کشمیر میں کیا نہتے کشمیروں پہ جو پیلٹ گن سے وار کیے جا رہے ہیں وہاں پہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں اور ان کی پارلیمنٹ نے جو ڈیسین لیا اس کے بعد بھارت کا کیا کردار ہوگا وہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ بھارت سے کوئی اچھی امید رکھنا بہرحال میں تو نہیں رکھ سکتی مہمانوں کو آپ سے انٹروڈیوز آب ہوتے ہیں احمد قریشی بھی ہم آج ساتھ کچھ دیر کے بعد موجود ہوں گے سینر اینکر ہیں انیلسٹ ہیں ایران نے جوابی حملہ کر دیا جیسے کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم انتقام لیں گے اب امریکہ کے رد عمل کی کیا آپ سوچتے ہیں کہ کیا رد عمل ہو سکتا ہے اور اگر ہم تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی یا سیدھے الفاظ میں یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا دیکھیں ڈاکٹر فیضہ بات یہ ہے کہ ہم آج سارا دن کافی ڈسکشن کرتے رہے ہیں بات کرتے رہے ہیں اور یہی پوائنٹ آف یو تھا کہ ایران نے جب حملہ کیا تو ساتھ کی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اپنا بتا لے لیے ایران اور اسی زیادہ کروائی نہیں کرنا چاہتا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم امریکہ کے دیکھنا تھا انہوں نے کہا ہم اپنے تخمینہ لگائیں گے کیا نکسان ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے سلامتی کونٹس کا اپنا اجزاد بھی بنائے وائٹ آس میں وہاں پر فورن شیکٹری پومپیو بھی تھے ڈیفنس منسٹر بھی تھے سب وہاں پر موجود تھے اس کے بعد جب اڈریس کیا گیا اور ہمارا یہی اندازہ تھا کہ اب میرے خیال میں اس کے بعد دی ایسکلیشن سٹارٹ ہو جائے گی اس لیے کہ دیکھیں امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بیگ گنز بیٹر ٹرپس ہیں ان کے پاس بلکل ٹھیک ہے لیکن ایران نے کسی اور طریقے سے تیاری کی ہوئی ہے جو جنرل سلمانی کو انہوں نے حلا کیا اس کے دیور ریزنز ایک تو انہوں نے پوری اراکی ملیشیا کو بہت زیادہ ٹرین کر دیا تھا اور آئیس ایس اور اس کے بعد دائش کو خیال کیا پھر انہوں نے آپ نے دیکھا حضب اللہ کو لیبنان میں بہت زیادہ ٹرین کیا اور وہ بہت بڑی سٹرونگ پروکسی وار کے لیے تیار بیٹھے ہیں حماس کو آپ نے دیکھا کہ پلیسٹائن میں انہوں نے تیار کیا ہے پھر سیریہ میں انہوں نے بچھر الاسد کی حکومت کو بچایا اور پھر افغانستان میں بھی تالیبان کو ترین کیا ہے تو وہ پروکسی اسیمیٹرک وار کے اندر وہ پوری تیاری کر چکے تھے کہ وہ ڈائریک کنپرنشن نہیں کریں گے بنکے ان کے جو امپورٹنٹ انٹریسٹ ہیں وہاں ان کو نقصان پہنچائیں گے وہ میڈل سیکنڈری کو برنگ کیا کہ ہم ڈی ایسکلیٹ کریں گے ہم ایسکلیٹ کریں گے ہم ایسکلیٹ کریں گے ہم ایسے نہیں کرنا چاہتے یہ ساری چیزا اندازہ ہو رہا تھا کہ جو امریکہ کرنا چاہتا تھا انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا ایران ہیڈ تو ریٹیلیٹ بکاوڈ آف سینٹیمنٹس آف ایرانی پبلک اور ان کے خود بھی ان کے جو اینیل پیشما ہیں ان کو بھی یہی تھا کہ انہوں نے بدلہ بھی لے لیا اور ظاہر ہے کہ اس سے بہت نقصان ہونا تھا دنیا کو اس خطے کو اکنومکلی بھی اور ہر لحاظ سے نقصان ہونا تھا اس لیے اب آج ہم یہی بات اگزیکٹلی ٹرمپ نے کیا ہم نے نقصان کر لیا اب ہم سینکشن لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے بڈ ہی ڈی ڈی ٹیلیٹیلیشن تو یہ ایک اچھا پوزیٹ سٹیپ ہے اب اس کے بعد جو ہے عالم اکمال میں جس نے انہوں نے خود بکا کہ برٹن ہے پھر فرانس ہے جیمنی ہے اور وہ آکے آپ اس کو ایران کو بھی سمجھائیں اور پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کو بھی سمجھانا چاہیے یونیٹی نیشن کا اجلاس پی ہونا چاہیے اور وہاں پر یونیٹی نیشن کو اپنی افادیت دکھانی چاہیے آہستہ آہستہ یونیٹی نیشن بکام بلکہ میں کہوں گا کہ یہ صرف کچھ ممالک کے ہاتھ پر کھیل رہے ہیں باکمال کوئی پروانی چاہیے کشمیر ہو جا کچھ بھی ہو تو یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہم خدا نہ خواستہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کے طرف جا سکتے ہیں ابھی تک حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اب پاکستان کو بڑا کردار ہے ترکی کا کردار ہے ملیشیا کا کردار ہے کہ میڈلیسٹ میں جا کے بتائیں اور اس کو حالات کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے اچھا بی گیٹیس صاحب جساں ٹرمپ نے جو قوم سے خطاب کیا ہے ٹرمپ نے بقاعدہ ایک آیا ہے اچھا ہے کہ ہماری جو فوج ہے عمریکی فوج وہ طاقتور ترین فوج ہے اور ہم کسی بھی چیز کے لئے طیار ہیں امریکی فوج کسی بھی چیز کے لئے طیار ہے اگر ہم رسول پا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے متعلق طاقتور ترین فوج ہے ہم کسی بھی چیز کے لئے طیار ہیں مطلب یہ تو اشارہ کہیں اور جاتاہ دکھائی دیتا ہے گفتگو میں مجھے تھوڑی سی کنفیون نظر آریا آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک وار ایڈریکس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تھرٹ کر رہے ہیں جی ہمارے پر بڑی لیٹس ایکوپنٹ ہے اس میں تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کہ آپ بڑی طاقت ہیں اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس ملک میں جائیں آپ جس ملک میں جائیں آپ جس ملک میں جائیں آپ کو چیف آمی سٹاف کو مار دیں اگر آپ نے جس طریقے سے اگر آپ نے انڈیا کے جس ستائیس فروری کو میں پتا تھا کہ ان کے چیف آمی سٹاف کو بیٹھے میں اور ہم نے وہاں ان کے روکر نظیق دیں گے وارننگ دیں گے دیں گے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس میں کوئی چیزیں کو اطلاق ہوتا ہے اس لئے آپ کو روگ نہیں 거ڑ تکے تو آپ کو روگ نہیں بلکل الڈاڑا جس طرح رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں آپ بڑے ملکے ہے اور آپ پر آپ کو بڑے ملکے ہیں آپ کو روک آپ کو روک پر رہے ہیں کیسے نہیں ہے؟ مجرے ہیں کیوں کیوں گے ڈاوڈی بیٹی رہے ہیں؟ اوڈی ایران میں کیوں ڈاواڈ گیا ہے؟ سعودی اور میں نے کیوں جائیں آمیے اوڈ کیا ہے؟ لیکن بات یہ کہ اس طریقے سے نہیں چلا جاتا کہ آپ اور ایران آپ ازرائل کو آف راکی سپورٹ کرتے ہیں اس طریقے تے ہر بات پہ آپ نے کیا ہے اور ابھی یہ بھی ایک میجر وجہ تھی کہ جس طرح حماس ہے پھر اس کے بعد حضب اللہ ہے اراک میں ملیشیا بیٹھا و تیار بیٹھی ہوئی یہ سارے لوگ سنسرکل کیا ہے اس کو اسرائل کو تو اسرائل اندر بگ تھرٹ اس لیے یہ دیکھنے کی بات ہے اسی وجہ سے ہے کہ اگر ایران کو تو نقصان ہوتا لیکن اس نے ان کے اتحادیوں کو اور اسرائل کو بہت نقصان بن جانا تھا انہوں نے پوری تیاری کیو تھی this was a reason کہ ان کو سنس پرویل کی ہے اور اب وہ اکنومک سنکشن کی بات کر رہے ہیں لیکن direct confrontation پہ نہیں گئے ٹھیک ہے اچھا بیٹھے سے مجھے ایک اور چیز سمجھ نہیں آئی وقاعدہ ٹرامپ نے کہا جی وقت آگیا کہ تمام مالک ایران کے خلاف متحد ہو جائیں اب جو باڈی لانگویج ہے جس طرح کہ آپ نے بھی کہا وہ امریکی صدر ہے ظاہری بات ہے سپر پاور ہے امریکہ کسی کو اس بات پہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور وہ سپر پاور کا صدر ہے وہ ٹرامپ ہے یہ مجھے اس کے الفاظ سے ایسے لگر اسے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ ریکویسٹ نہیں کر رہا وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اب تمام مالک کو متحد ہونا ہوگا ایران کے خلاف ایک سپر پاور ہے میں چہتے ان سے میں سے بات ہے اگر ایسے انتزار ہے امریکی سے بات فرہت ہے اسگر طرح زندگی چینہ انگریز کا بیگر آیا مال سوڈی در مقاً وہ برタانیہ ہے وہ جو خلال بج heb بہت ہے اور جور کسی کی بات ہے ڈکیر میں 5+, 6 یہ ہر ایک پال ہے اس کا سوویرنیتی تو خلال بجد stocks ایک انٹرنیشن نورمز ہیں اور آرٹیکل ففٹی سیون جو ہے جنیمہ کا وہ بھی ہے کہ آپ کسی کی سوفیرینڈی کو آپ تحسن نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے ملک میں وزیٹ پہ گئے ہیں وہاں جاکے یونوٹیٹ کرتے آپ مار دیتے ہیں اور پھر جب ایران نے گیا یہ دون اٹک کریں تو آپ کی دون اٹک کیوں نہ گرائے جائیں جب آپ اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں آپ سوڈیٹ کر رہے ہیں آپ سوڈیٹ کر رہے ہیں کروز مزال فار کر کے الزام ایران پہ لگا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ ہرے کی رسپیٹ کریں ہر سوڈرن ملک کی رسپیٹ کریں اور یہ نہیں کہ آپ ہرے کو دباتے جائیں جیسے انڈیا بھی آپ کی پولیسی پہ چلے ہیں اسے لوگ کافی لیڈ لے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو چھوڑیں محضب دنیا کی کونسی بات کرتے ہیں کہ محضب دنیا کو ایسے کرنا چاہیے کہ محضب دنیا جو کشمین و جو کچھ ہو رہے ہیں جس طرح زلم ہو رہے ہیں ایک سو ساٹھ دین ہو رہے ہیں وہ محضب دنیا چلے گئی ہے آپ جو آپ جو بتائیں کہ جو ایک چیزیں ایمنٹمنٹ ایکٹ لے ہیں یہ کونسی انصاف ہے کہ آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل لیڈ واش ٹاکڈ ہیں دنیا خاموش بیٹھا ہے یہ چیزیں ختم کر رہے ہیں اسی لئے یونیٹی نیشنم باتا ہے ڈاکٹر فیزا آپ نے لیگ آف نیشنز بنائی دی فرد وار کے پاس اسی لئے بنائی تھی کہ آئندہ کانفلکٹ نہ ہو اور ملکوں کے مسائل بیٹھ کے بامی رضا مندی تے ختم کیا جائے آپ فیل ہو گئے تو پھر سیکنڈ وار ہوئی سیکنڈ وار کے پھر یونیٹی نیشن بنائی گیا چلے آپ ہم اس کے مسائل کریں گے اب یونیٹی نیشن جو ہے یہ بالکل غیر فعال ہے یہ صرف تین چاہر لوگوں نے ملکوں نے کنٹرول کیا ہے اسی لئے خدا را خواستہ میں کہتا ہوں کہ آگے تھرڈ وار ہوگی جس طرح سے امریکہ روک بنا ہو ہے وار کے ڈائنمکس کسی کو نہیں بتا ہوتا کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں پتہ جو امریکہ سمجھتے ہیں بہت دور بیٹھا ہوں انگتیم کے لیپن ٹو منی دن کے لیپن تو ای تنک یہاں پر امریکہ کو سمجھنا چاہیے اقوام عالم کا چلنا چاہیے اور مل بیٹھ کے ملکوں کو مسائل بند کریں اور ملکوں کو دیوار سے مت لگائیں دیوار سے لگائیں تو پھر کوئی نہ بھی وہاں سے باؤنس پیک ضرور کرتا ہے سрей تھا سمجھتے при کریں